خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میرا نام پادش شہباز آئزک ہے میرا تعلق گجرن والا سے ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کے کلام کی باتوں کو بانٹ سکوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے کلام سے برکت پا رہے ہیں اور یہ پیغامات جو خوش خبری پروگرام میں آپ سن رہے ہیں یہ آپ کو بلڈ کر رہے ہیں آپ کے کردار کو آپ کی زندگی کو خدا کے کلام میں گروہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ دعا گروہ رہتا ہوں کہ خداون آپ کو آپ کے خاندان کو آپ کی زندگیوں کو اپنے کلام سے بہت زیادہ برکت دیں اور آج پھر ایک نیا موضوع ایک نیا پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور آج کا پیغام اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے اس کا تعلق چرچ جانے کے ساتھ ہے تو آج کے پیغام کو جو میں نے نام دیا وہ یہ ہے کہ گوئنگ ٹو چرچ از اہ سٹیپ ٹو وکٹری یعنی کہ چرچ جانا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ایک بہت بڑا قدم ہے فتح کی طرف کامیابی کی طرف تو جب ہم چرچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیابی یا فتح کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چرچ جانے کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں چرچ کو کیجول نہ لیں کہ جائیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں جاتے تو بھی ٹھیک ہے چونکہ یہ بات کافی تجربات کے بعد میں نے سیکھ کیا کہ کئی لوگ کئی ہمارے بھائی اور بہنیں بہت اچھے ہیں بہت وہ خدا سے پیار کرتے ہیں لیکن چرچ جانے کو وہ کوئی زیادہ ضروری بات نہیں سمجھتے ایک میرے دوست ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے بائیبل کا بہت علم ہے لیکن چرچ وہ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بھی سب کچھ ٹھیک ہے تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ چرچ جانا ضرور کیوں ہے اور چرچ جانا کس طرح سے کامیابی اور فتح کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیں میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو دیکھیں مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا اٹھارویں باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے بیسویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا اٹھارویں باب اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر بیسویں آیت کے آخر تک تو دیکھیں خدا کے مقدس کلام میں کیا لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں خداوند کے مقدس کلام کے پڑے سنے جانے کے وسیلے سے آپ اسے ہر ایک کو بڑی برکت ملے یہ حوالہ جو آپ نے سنا ہے اس پر ہم بات کرنے والے ہیں اور دیگر بائبل مقدس میں سے ریفرینسز کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے سیکھیں گے کہ کتنا ضروری ہے چرچ جانا بہت سارے لوگ اس لیے چرچ نہیں جاتے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یعنی کہ مجھے بیلڈنگ پسند نہیں ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے تین مجوہات بہت بڑی ہیں لوگوں کے چرچ نہ جانے کی کہ مجھے اس چرچ کی بیلڈنگ اچھی نہیں لگتی میں نے دیکھا ہے کہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے بڑی بیلڈنگ کے اندر لوگوں کی کئی لوگ صرف اس لیے میمبر ہیں اسی چرچ کے کہ وہ بیلڈنگ بڑی ہے تو کئی اس لیے نہیں جاتے کہ اس چرچ کی بیلڈنگ چھوٹی ہے میں نے جا رہا تو کئی لوگوں کا خیال ہے میں اس لیے چرچ نہیں جاتا بیلڈنگ اچھی نہیں ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ میں لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور تیسری بات کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے بیلڈنگ میں لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور لوگ مجھے نہیں پسند کرتے اس لیے میں چرچ نہیں جاتا کہ آپ کے ساتھ ایسی صورتحال ہے کہ آپ نہ چرچ کی بیلڈنگ پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے آپ اس لیے چرچ نہیں جا رہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ چرچ ہم نے جانا ہے چرچ جانا فتح کی طرف بہت بڑا اور بہت اہم قدم ہے تو پہلی جیز چرچ جانا کس طرح سے فتح کے لیے ضروری ہے اور کیوں جانا چرچ ضروری ہے گارڈز پریزنس چرچ کے اندر میرے عزیزو خدا کی حضوری ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے خدا جہاں بھی جائیں وہ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ امنائی پریزنس ہے ہر جگہ اس کی موجودگی ہے وہ زبورنویز کہتا ہے ایک سو انتالیس میں کہ خداون میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں اگر پتال کی تیہ میں چلا جاؤں سمندر کی تیہ میں چلا جاؤں وہاں بھی تو موجود ہے تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے ییس خدا ہر جگہ پر موجود ہے آپ خدا خدا ہر جگہ پر ہے لیکن چرچ کیوں جانا ضروری ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میرا ماننا ہے جو میں نے جو میں اس پر بات کرتا ہوں کہ خدا ہر جگہ پر ہے لیکن چرچ ڈیٹنگ پوائنٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ خدا سے ملتے ہیں جہاں آپ خدا سے پاتشیت کرتے ہیں خدا سے رفاقت کرتے ہیں فیلوشپ کرتے ہیں ڈیٹ ڈیٹ مارتے ہیں خدا کے ساتھ یہ ڈیٹنگ پلیس ہے ڈیٹنگ پوائنٹ ہے خدا کا جہاں پر آپ خدا سے ملتے ہیں خدا کی حضوری طاقت وہاں پر ظاہر ہوتی ہے خدا کی حضوری وہاں پر موجود ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چرچ میں اس لیے بھی نہیں جاتا کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے لوگ پسند نہیں ہیں یا چرچ جانا اتنا ضروری نہیں ہے چونکہ میں گھر پہ بھی عبادت کرتا ہوں یاد رکھیں خدا کی حضوری چرچ کے اندر ہوتی ہے خدا نے چرچ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر عبادت کی جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کا جلال ہوتا ہے اور ابھی آپ نے جو کلام مقدس کا حصہ سنا ہے اس میں بہت زبردست ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہونے کے لیے ہو جائے گا اور جب کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر ہی کٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں خداوند دو یا تین جہاں پر ہی کٹھے ہوتے ہیں خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے خدا کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے تو چرچ میرا یہ ماننا ہے کہ چرچ صرف ایک بیلڈنگ نہیں ہے بلکہ مسیحیت صرف ایمان رکھنا نہیں ہے مسیحیت کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بیلانگ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کے آپ سے ملے کے بہن اور بھائی ہیں ہم ایک خاندان ہے ایک فیملی ہیں تو آپ کیسے فیملی سے مل سکتے ہیں اگر آپ چرچ نہیں جاتے ہیں اگر آپ یا میں یا کوئی بھی جو ہے ہم چرچ کا رخ نہیں کرتے ہیں تو چرچ ایک میٹنگ پلیس ہے ایک ڈیٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم خدا سے ملتے ہیں خدا کی حضوری ہر جگہ پر ہے لیکن چرچ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں خدا کی حضوری ظاہر ہوتی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ دو یا تین میرے نام صحیح کٹھے ہوتے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہوں خروج کی کتاب اس کے پچیس میں باب میں خدا نے خاص طور پر کہا کہ تم میرے لیے خیمہ اجتماع بناو میرے لیے تم خیمہ بناو میرے لیے مسکن بناو تو پچیس میں باب میں لکھا ہے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم ان میں تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں اور آٹھویں آیت میں لکھا ہے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں ہم خدا کا زندہ مقدس ہیں لیکن پرانے دور میں خدا نے حکم دیا تھا کہ تم ٹیبرنیکل بناو تاکہ وہاں پر میں آ کر رہوں خدا کی حضوری ہو وہاں پر یاد رکھیں شرس جانا کیوں ضروری ہے کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر خدا رہتا ہے خدا ملتا ہے اپنے لوگوں سے خدا کے لوگ اس کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں چرچ نہیں گیا مجھے عبادت پسند نہیں آئی یا میں وہاں کی پرستش یا وہاں کی پریز ٹیم اس کو لائک نہیں کرتا جگہ پر پڑھ رہا تھا کسی نے کہا کہ جی آج پرستش کا مزا نہیں آیا تو نیچے کسی نے لکھا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ کو پرستش کا مزا نہیں آیا تو کوئی فرق نہیں پڑھتا چونکہ ہم نے پرستش آپ کے لیے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کی تھی ہم خدا کے لیے پرستش کرتے ہیں خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں خدا کے گھر میں خدا کے لیے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے نہیں پسند اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو پسند نہیں آپ کا کیا سٹینس ہے کہاں پر آپ کھڑے ہیں کیا چاہتے ہیں میرا مشورہ ہے میرا ماننا ہے میرا میری آپ سے التماس ہے شرچ جانا وکٹری کی طرف بہت بڑا قدم ہے کامیابی کی طرف خدا کے گھر سے پیار کیجئے خدا کے گھر جائیں جب دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں خدا اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے خدا کی حضوری وہاں پر مینیفیسٹ ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے تیری حضوری کا بادل زور سے بھر سے خدا ان کی حضوری کا بادل اس کے گھر کے اندر بھر سے ہوتا ہے تو آپ اس لیے چرس نہ جائیں کہ جی میں خدا سے ناراض ہوں خدا یا میں خدا سے میری زد لگی ہوئی ہے یا میں لوگوں سے ناراض ہوں لوگ مجھے پسند نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ میرے اچھے تلقات نہیں ہیں یاد رکھیں خدا کی حضوری آپ کو ضرورت ہے پریزنس خدا کی چرس کے اندر ہوتی ہے گارڈز پریزنس is there خدا کی حضوری چرس کے اندر ہے چرس جانا اس لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے اور یہ فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے دوسری بات کیوں چرس جانا کامیابی یا فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے اس لیے کہ چرس کے اندر ہم خدا کی پاور دیکھتے ہیں گارڈز پاور is in the church خدا کی طاقت خدا کی قدرت چرس کے اندر ہوتی ہے کیسے خدا کی حضوری وہاں پر ہے خدا کی قدرت وہاں پر ہے اور یہ آپ کے لیے ہے خدا کی قدرت وہاں پر کسی دوسرے کے لیے بلکہ آپ کے لیے ہے خدا آپ کو وہاں پر شاہت ہے کہ آپ وہاں پر ہوں اور جب لوگ کٹھے مل کر عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کی خاص طاقت خدا کی خاص قدرت نظر آتی ہے استثناء 32 میں باپ کی تیسویں آیت پڑھیں تو یہاں پر بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ کیسے مل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے کیسے مل کر جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اس کا اثر زیادہ اور فرق ہوتا ہے تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے 32 میں باپ کی تیسویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ایک آدمی ہزار کا پیچھا کرے گا کرتا اور دو آدمی دس ہزار کو بگا دیتے اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیش نہ دیتی اور خدا انہی کو حوالہ نہ کر دیتا کیونکہ ایک آدمی ہزار کا پیچھا کرتا اور دو آدمی دس ہزار کو بگا دیتے ایک آدمی کی طاقت کم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پرسنل تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے ایک آدمی کی طاقت ایک آدمی ہزار کا پیچھا کرتا اور دو آدمی دس ہزار کا کتنے گناہ فرق پڑ گیا ایک آدمی ایک ہزار اور جب دو ہو گئے تو دس ہزار کا وہ پیچھا کریں گے اور ان کو بگا دیتے ہیں اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خدا ان کو حوالہ نہ کر دیتا کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے کہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں تو میرے عزیزو یہ طاقت ہے خدا کی طاقت چرچ کے اندر ہے کلیسیا کے اندر ہے وائز کہتا ہے ایک سے دو بہتر ہیں جب ایک گرتا ہے دوسرا اسے اٹھاتا ہے تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی ہے تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی یعنی کہ ایک بندہ گر سکتا ہے ایک بندہ کمزور ہے لیکن جب زیادہ ہیں تو طاقت ہے ان کی چرچ آپ کی طاقت ہے چرچ آپ کی پاور ہے خدا کی طاقت چرچ کے ذریعے سے ہے خدا کی حضوری وہاں پر ہے وہاں پر خدا کی گاڈز پاور اس دیر خدا کی طاقت وہاں پر ہے اس لیے جب آپ مشکل میں ہوں گے ڈیفیکل ٹائم آپ کی زندگی میں آئیں گے تو چرچ آپ کی مدد کر سکتا ہے چرچ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے میں چونکہ پادری ہوں میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خدا کے گھر جائیں خدا کی عبادت کریں چرچ جانا بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر ایک الگ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن چرچ اپنی جگہ پر ہے کرسچن ٹی وی چینلز اپنی جگہ پر ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ چرچ اندر جانے کی بجائے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عبادت کرنا پسند کرتے ہیں یا وہاں پر پانی اور تیل رکھا ہوتا ہے انہوں نے میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے آپ ٹی وی کو سب کچھ نہ بنائیں ایک بندہ کھڑا ہو کر سارے لوگوں کو یرگمال نہ بنائیں یہ غلط روش ہے پاکستان کی کلیسیا کو یہ سمجھنا پڑے گا چرچ ضروری ہے ٹی وی دیکھنا یا ٹی وی پر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے میں نے دیکھا کئی لوگ ہاتھ جوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ سمجھیں لیکن طاقت نہیں ہے یہ خدا کی طاقت نہیں ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں چرچ کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے چرچ خدا کی حضوری کی خدا کی طاقت ہے آپ چرچ جائیں وہاں پر آپ خدا کی قدرت کا تجربہ کریں گے خدا کی موجودگی کا تجربہ کریں گے اور تیسری بات چرچ جانا کیسے ہمیں فتح دیتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ خدا کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں چرچ کے اندر خدا کی حضوری ہوتی ہے خدا کی طاقت ہوتی ہے اور خدا کے لوگ ہوتے ہیں مجھے خدا کی ضرورت ہے لیکن خدا کے بلائے گے لوگ خدا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی زندگی کے لئے بڑے ضروری ہیں ایمانداروں کی فیلوشپ بڑی ضروری ہے کرسچینٹی is not believing it's belonging to each other مسیحت صرف ایمان رکھنے کا نام نہیں ہے مسیحت belong کرنے کا نام ہے ہم یس امسی کا بدن ہیں باڈی ہیں ایماندار یس امسی کا خاندان ہیں اس کی دلن ہے ہم سب اکٹھے خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے خدا کے لوگ چرچ کے اندر ہوتے ہیں پہلا پترس دوسرے باب کی دسویں آیت میں لکھا ہے کہ کس طرح سے خدا کے لوگ ہونا خدا کی کلیسیہ ہونا ایک عزاز ہے ایک بہت بڑا استحقاق ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے تو پترس دوسرے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں دسویں آیت بلکہ نوی آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کاہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بولایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو خدا کی امت ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں خدا کے لوگ ہونا یہ بہت بڑا عزاز ہے خدا کے لوگ چرچ میں ہوتے ہیں چرچ خدا کے لوگوں کی جگہ ہے جہاں پر آپ خدا کے لوگوں سے ملتے ہیں تو حسیہ دوسرے باب کی 23 آیت میں لکھا ہے اور میں اس کو سرزمین میں اپنے لئے بوں گا اور لورہامہ پر رحم کروں گا اور لومی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا خدا کے لوگ ہونا یہ بہت عام ہے خدا کی جماعت ہونا بہت عام ہے اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ مسیح خدا ون نے کہا اپنی پروسی سے اپنی مانید محبت رکھ آپ خدا کے لوگ ہیں گارڈ پیپل خدا کے لوگ چرچ کے اندر ہوتے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے آپ کو ان کے ساتھ فیلوشپ کرنی چاہئے ان کے محبت کرنی چاہئے اور یہ بہتری طریقہ ہے کہتے ہیں کہ ریلیشنشپ وید گارڈ ریلیشنشپ وید پیپل دوسروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تعلقات رکھنا لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور پھر خدا کے ساتھ تعلقات رکھنا دونوں میٹر کرتے ہیں دونوں بڑے ضروری ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بے انصاف قاضی تھا بیوہ روز اس کے پاس جاتی تھی کہ تو میرا انصاف کر لیکن وہ قاضی نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا آدمیوں کی پرواہ نہ کرنا اپنے ہی زندگی میں مگر رہنا خطرناک ہے میں ہمیشہ کہتا کہ تنہائی خطرناک ہے اکیلے ہونا خطرناک ہے وحیث کہتا افسوس اس پر جو اکیلا ہے افسوس اس پر جو اکیلا ہے کئی لوگ انڈویجول ہیں بڑے انفرادیت پسند ہیں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اکیلے رہنا جلدی انسانوں کو مار دیتا ہے تنہائی پسند لوگ بہت جلد مار جاتے ہیں بڑی جلدی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں خدا نے ہمیں کانگریگیشن کلیسیا بنایا ہے جماعت بنایا ہے تو پہلا کرنثیوں چودہ امباب کی چھبیس ویعیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے پس اے بھائیو کیا کرنا چاہئے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک دل میں مضمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہئے پس ہے بھائیو کیا کرنا چاہئے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک دل میں مضمور تعلیم مکاشفہ جمع ہونا اکٹھے خدا کی عبادت کرنا اس کی اہمیت ہے کانگریگیشن ہونا جماعت ہونا خدا کی نظر میں یہ پسندید ہے تو کئی لوگ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے یا اکٹھے نہیں ہونا چاہتے یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے خدا کا یہ شاید منصوبہ نہیں ہے عبرانیوں دسویں باب کی پچیسمی آیت اگر آپ پڑھیں تو کیا لکھا یہاں پر عبرانیوں دسویں باب کی پچیسمی آیت کو میں یہاں سے پڑھوں گا تو خدا کا کلام فرماتا ہے عبرانیوں دسویں باب کی پچیسمی آیت اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے باقی ایک دوسرے کو نصیحت کریں جس قدر اس دن کو زیادہ نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اس قدر زیادہ کیا کرو پس ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں چرچ جانے سے باز نہ آئیں چرچ جاتے رہیں چرچ آپ کے لیے فتح کا ایک قدم ہے چرچ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے چرچ خدا کے لوگوں کے لیے برکت لے کر آتا ہے جہاں جہاں خدا کا گھر ہے خدا کی برکت وہاں پر ہے میرے عزیز دو ہم عادی ہیں عموماً ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم آسان پسند ہیں زیادہ ہم زندگی میں مشکلات یا زیادہ ہم چیزوں کو سیریس یا سنجیدگی کسے نہیں لے رہے پاکستان کلیسیا کے طور پر جس میں میں بھی شامل ہوں میرا خاندان بھی شامل ہے آپ سب بھی شامل ہے لیکن میں آپ سے اس تدا کرتا ہوں چرچ کو سیریس لیں چرچ خدا کا گھر ہے تین چیزیں جو چرچ سے آپ کو ملتے تین چیزیں یاد رکھیں پہلے نمبر پر ایڈیفکیشن بیلڈنگ آپ بیلڈ ہوتے ہیں چرچ کے اندر آپ کی تعمیر ہوتی ہے آپ مضبوط ہوتے ہیں چرچ کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی دنیا میں پرفیکٹ چرچ نہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا چرچ نہیں جس میں کوئی سیاست خرابی نہ ہو میں یہ کہہ نہیں رہا کوئی پادری پرفیکٹ نہیں لیکن اوورال آپ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے ایڈیفکیشن آپ کی وہاں پر تعمیر ہوتی ہے آپ بیلڈ ہوتے ہیں چرچ کے اندر دوسری باق ڈیریکشن آپ کو وہاں پر چرچ کے اندر رہنمائی ملتی ہے ہدایت ملتی سمت ملتی ہے خدا کے گھر سے آپ اور تیسری چیز پروٹیکشن آپ کو وہاں سے تحفظ ملتا ہے وہاں سے آپ تحفظ حاصل کرتے ہیں ہم سب خدا ونیس سمسی کی بھیڑے ہیں ہمیں رفاقت کی فیلوشپ کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے ہی تائیں سب کچھ ہیں تو آپ غلطی پر ہیں ایڈیفکیشن تعمیر ہو راہنمائی پائیں پروٹیکشن پائیں ساری چیزیں چرچ دے گا سو چرچ جانا اگر آپ نہیں جا رہے تو چرچ جانا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو کتنی برکت دیتا ہے میں نے دیکھا کہ بہت جو فیتفل چرچ گوئنگ پیپل ہیں جو زیادہ چرچ جانے خدا جانے خدا نے بہت ساری برکت دی خدا نے بہت زیادہ بڑھایا سرفراز کی ہو سکتا ہے کہ جو نہیں جاتے ان کے پاس بھی برکت ہوں لیکن چرچ جانے فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے بہت بڑا سٹیپ ہے جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے خدا کے گھر کو ٹائم دینا ہے خدا کے گھر جا کر اس کی عبادت کرنی ہے دعود کامیابی کی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا کامیابی کا ایک مثال آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوا دیکھ گھر چلیے اور بنی اسرائیل جب خدا کے گھر اسیری کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہمارا دینہ ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے اے یروشتریم اگر ہم تجھ کو بھولے وہ خدا کے گھر کو مس کرتے تھے بنی اسرائیل آج بھی خدا کے گھر کو مس کر رہے چونکہ ان کے پاس حیکل نہیں ہے قربانی وہ نہیں کر پا رہے آپ کے پاس خدا کا گھر ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو شاید اس طور پر اہمیت کا اندازہ نہیں بنی اسرائیل ترس رہے ہیں خدا کے گھر گھر جا کر اس کے عبادت کریں خدا کے گھر میں وقت گزار زندگی گزار اس کے ساتھ فیلوشپ کریں چرچ خدا کی حضوری کی جگہ ہے چرچ خدا کی طاقت وہاں پر قدرت وہاں پر ہے چرچ کے اندر خدا کے لوگ ہیں خدا کے لوگ وہاں پر ہیں اس لئے میرے عزیزو بہن جو بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں چرچ چائیں خدا کی عبادت کریں اور آپ کامیابی اور فتح کی طرف قدم بڑھائیں خدا وند آپ سب کو بہت زیادہ برکت بکشے آمین خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سکرانے میں مدد کرتے ہیں